ڈیل ہو گئی ہے لیکن صریف خاندان یا عمران خان مانے گا نہیں نواز شریف مریم نواز خاج آصف تلال اور دانیال سب خاموش ہیں نولی کی پوری گالم گلوز برگیڈ کچھ نہیں بول رہی جو بھی ڈیل تے ہوگی عمران خان کی مرضی سے ہوگی یہ دعویٰ کیا ہے اتجاز احسن نے اتجاز احسن پیپلز پارٹی کے رہنماں ہیں اور ان کی باتوں میں کسی حد تک سچائی نظر آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینی رہنماں اتجاز احسن کا کہنا ہے کہ ڈیل نہیں ڈیل نہیں ڈیل ہوئی ہے اور شریف خاندان یا عمران خان مانے گے نہیں کہ ڈیل ہوئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اتجاز احسن کا کہنا ہے کہ شریف میڈیکل کمپلیکس ہو یا پھر ہارل سٹریٹ ایک ہی بات ہے میاں صاحب علاج کے نام پر جل سے نکلے لیکن اسپتال نہیں گئے نواز شریف مریم نواز خاج آصف تلال اور دانیال سب خاموش ہیں نون لیگ کی پوری گائلم گلوز برگیڈ کچھ نہیں بور رہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیل ہوئی تو عمران خان کی مرجی سے ہوگی اگر ان تمام تر باتوں کا تانہ بانہ بھونا جائے تو یہ بات کسی حد تک واضح طور پر نظر آتی ہے کہ شہباز شریف اس وقت ملک سے باہر ہیں انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ شریف خاندان یا عمران خان مانے گے نہیں لیکن ڈیل ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ ڈیل نہیں ہے بلکہ یہ ڈیل ہے شریف خاندان این نارو کر چکا ہے شہباز شریف باہر چلے گئے ہو سکتا ہے نواز شریف بھی چلے جائیں انہوں نے کہا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ فراری کیمپ منع ہوا ہے سب وہاں بیٹھے ہیں یہ ڈیل کا ہی نتیجہ ہے کہ سب لندن فرار ہو گئے خیال رہے گزشتہ روز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماء اور معروف قانوندان اتزاز عیسن نے دعویٰ کیا تھا کہ شریف خاندان این نارو لے چکا ہے انہوں نے کہا کہ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اپنے لیے ہی حالات خراب کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو آصف علی زرداری کی ضرورت ہے اور بلاور بھٹو زرداری کی شخصیت سیاست میں ابر کر سامنے آئی ہے انہوں نے میاں شہباز شریف کے بارے میں کہا تھا کہ اگر میاں شہباز شریف بیرون ملک ہی رہے تو عدالت سے مفرور ہو جائیں گے بیرسٹر اجزاز جیسن نے کہا کہ نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریب نواز کی خاموشی دیکھیں اور شہباز شریف تو پہلے سے ہی خاموشی کے ہامی رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میاں شہباز شریف تو ایسے بھائی ہیں جو میاں نواز شریف کو لینے خود ائرپورٹ پہنچنے کی بھی کوشش نہیں کر سکے تھے اس سے عام لوگ کیا تاثر لیں گے اور دوسری جانب کیا واقعتن یہ نہیں لگتا کہ یہ ڈیل ہوئی ہے شہباز شریف سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی ملک لوٹنے والوں سے حکومت حساب لے گی اس کا فوری بیان سامنے آ گیا اور یہ بیان دینے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ وزیراعظم عمران خان کے معاملے خصوصی نئی ملحق تھے انہوں نے شہباز شریف کی ڈیل سے متعلق چلنے والی خبروں پر خاموشی توڑتے ہوئے تمام باتوں کو بے بنیاد قرار دیا انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے شیئرمنشپ چھوڑنے پر رد عمل دیتے ہوئی یہ بات کہی کہ اسطیفے کی وجوہات کا مجھے علم نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم شروع دن سے شہباز شریف کو شیئرمن پی ایسی بنانے کے خلاف کے مصطافی ہونے کے معاملے پر مشاورت کے بعد ہی رد عمل دیں گے نئی ملحق کا کہنا تھا کہ جس نے بھی پاکستان کی دولت کو لوٹا تحریک انصاف کے حکومت میں اسے جواب دینا ہوگا کسی بھی شخص سے کوئی ڈیل یا این آر او نہیں ہوگا معاملے خصوصی کا کہنا تھا کہ شہباز شریف عدارتی فیصلے کے بعد ملک سے باہر گئے اور اگر عدارت سمجھے گی تو ان کو واپس بھی بھولا لے گی یاد رہے کہ شہباز شریف گزشتہ دینوں اپنی پوتی کو دیکھنے اور علاج کرانے کی غرض سے لندن گئے تھے درائے کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے لندن میں اپنا قیام غیر مہینہ مدد تک طویل کر دیا ہے قائد حضب اختلاف نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی شیرمنشپ سے بھی مصطافی ہونے کا اعلان کیا جس کے بعد مسلم لیگ نون نے رانہ تنویر کوہدے کے لیے نامزد کیا ہے دوسری جانب یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت مل جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جگہ پر جب میاں شیباز شریف کی جگہ رانہ تنویر حسین شیرمن نامزد ہوئے ہیں تو پارٹی میں اندرونی اختلافات بھی کھل کر سامنے آ گئے تھے جمعرات کو جماعت کے پارلیمانی ازلاس میں قائد حضب اختلاف میاں شیباز شریف کی جگہ رانہ تنویر حسین کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا شیرمن نامزد کرنے کی منظوری دی گئی رانہ تنویر حسین کی جگہ اب خاجہ محمد عاصف کو قومی اسمبلی میں پارٹی کا پارلیمانی لیڈر مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس سے یہ تانے بانے جوڑے جا سکتے ہیں کہ واقعہ تن یہ بھی کسی ڈیل ہی کا حصہ ہے ایک تیشدہ سیڈول کے مطابق میاں شیباز شریف کی آٹھ مئی کو وطن واپسی متوقع تھی لیکن پارٹی ترجمان کے بقول ان کا لندن میں علاق چل رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی پاکستان آمد میں چند دنوں کی تاخیر متوقع ہے مسلم لیگ نواز کے رکنے قومی اسمبلی خورم دستخیر سمیت اس جماعت کے دیگر ارکان اسمبلی کا کہنا ہے کہ فی الوقت اس بات کے امکانات نہیں ہیں کہ میاں شیباز شریف کو قائد حضب اقلاق کے عوضے سے ہٹا دیا جائے گا لیکن انہیں ہٹا دیا گیا ہے پاکستان تریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی اور وزیر مباصلات مراد سعید نے میاں شیباز شریف کی پی اے سی کے چیرمن سپ چھوڑنے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے محض اپنی قیارت کی کرپسن سپانے کے لیے میاں شیباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیرمن بنوایا انہوں نے یہ الزام بھی آیت کیا کہ قائد حضب اختلاف کے خلاف منی لانڈرنگ کے ناقابل تردید سواحد موجود ہیں جس کی بنا پر وہ بیرون ملک چلے گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کو ہدایت دی کہ وہ پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حمضہ شیباز کو جو کہ میاں شیباز کے صاحب زادے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیرمنہ نہ بنائیں لیکن پھر میاں شیباز شریف نے اپنے خاندان کی معاملات کو حل کرنے کے لیے بیک ڈور ڈپلو میں سے شروع کی جس پر میاں نواز شریف بھی خاموش رہے لیکن اس زمن میں میاں شیباز شریف کو زیادہ کامیابی نہیں ملی تھی میاں شیباز شریف کے صاحب زادے سلمان شیباز اور داماد علی عمران بھی بیرون ملک ہیں اور سلمان شیباز پر بھی منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں میاں شیباز شریف کی بیک ڈور ڈپلو میں سے میں ناکامے کے بعد رانہ تنمیر حسین اور خاج آصف کو یہ نئی ذمہ داریاں سومپی گئی ہیں اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ان دونوں رہنماؤں کا شمار صاحبہ حضیر آزم میاں نواز شریف کا کیا بنے گا دوستی جانب یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ رانہ تنمیر حسین اور خاج آصف کو اس وجہ سے نئی ذمہ داریاں سومپی گئی ہیں کیونکہ یہ تمام تر لوگ زیادہ نزدیک ہے میاں نواز شریف کے اس سے پارٹی میں میاں نواز شریف کے بیانیوں کو زیادہ تقویت ملتی نظر آ رہی ہے سابق حضیر آزم شاہد خاخان عباسی کا یہ بات کہنا تھا کہ مساقہ جمہوریت کے مطابق یہ حصول اپنایا گیا تھا کہ اپوزیشن کی طرف سے پی اے سی کا چیئرمین بنایا جائے گا اس پر معاملے پر اپوزیشن مل کر فیصلہ کرے گی انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ پی اے سی کا چیئرمین بنانے کی ابھی تجویز ہے جو مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے دی گئی ہے اس معاملے پر ہماری پاکستان پی پلس پارٹی سے بھی بات ہوئی ہے اور مسترکہ طور پر ہی پی اے سی کا چیئرمین بنایا جائے گا انہوں نے ان افواہوں کی تردید کرتے ہوئے بھی کہا کہ نیا اپوزیشن لیڈر بنانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے یعنی شاہد خاکان عباسی ہی سوال یہ کیا گیا کہ کیا شاہد خاکان عباسی ہی نیا اپوزیشن لیڈر ہوں گے تو انہوں نے اس بات کی تردید کر دی سابق حدیرالہ پنجاب شہباز ٹیپ اس وقت لندن میں موجود ہیں انہوں نے آٹھ مئے کو آنا تھا اس وقت میں کو آنا تھا لیکن لندن کے قیام میں ان کی توسی ہو سکی ہے اور وہ آٹھ اور بارہ مئے کو اپنے ڈاکٹروں کے ساتھ مل رہے ہیں دوسرے جانب یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ مریم اور انگزیب جو وقت بے وقت تنقید کرتی رہتی ہیں ان کی تنقید کی بنیادی وجہ صرف اور صرف حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کی خبریں بے بنیاد اور افواہیں ہیں انہوں نے یہ بات کہی تھی لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ ساتھ ہی ساتھ قائدہ حضب اختلاف شہباز شریف ہی ہیں جب یہ تمام تر معاملہ سامنے آیا تو قائدہ حضب اختلاف شہباز شریف نہیں رہے اور متحدہ اپوزیشن لیڈر کی قیارت میں حکومتی ناہلی اور نالائکیوں کو اجاگر کرنے میں بھی ناکام رہی کیونکہ مسلم لیگ نون کی سابقہ وزیر اطلاعات یہ بات کہا کرتی تھی کہ یہ تمام تر معاملہ یعنی اپوزیشن ان کی قیارت میں حکومتی ناہلی اور نالائکیوں کو واضح کرتی رہے گی اجاگر کرتی رہے گی اور بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی تو اب کیا وہ کردار مٹ جائے گا اور اگر شہباز شریف واپس نہیں آئیں گے تو کیا یہ تمام تر معاملہ نرو یا ڈیل ہی سمجھا جائے گا دوسرے جانب حکومتی ارکان دعوے کر رہے ہیں کہ شہباز شریف واپس نہیں آئیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومتی ارکان کی طرف سے مسلم لیگ نون کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کی سختی سے بھی تردید کی جا رہی ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ بات نظر نہیں آ رہی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بنے گا کیا حالیہ دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جارحانہ حکمت عملی دیکھنے میں آ رہی ہے جس کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ردی عمل عمومی طور پر جارحانہ نہیں ہے اپوزیشن کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینا پڑتی ہیں نون لیگ کے اندر ایک خلا موجود تھا اسے کسی طرح سے پورا کرنا تھا اور یہ کسی طرح پورا نہیں ہو رہا تھا ملک میں نہ شہباز شریف تھے اور نہ ہی نواز شریف لہٰذا پارٹی کے اندر موجود احترازات دور کرنے کے لیے یہ فیصلے کیے گئے ہیں چند دن پہلے جو نون لیگ کی بیٹھک لگی اس میں خاجہ ساد رفیق گرجتے اور برستے نظر آئے کہ یہ تمام تر لوگ جن کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور دوسری جانب نون لیگ مفاہمت کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جو بھی شخص میاں نواز شریف کے بیانیوں کو نہیں مانتا اور مفاہمت کی سیاست کرتا ہے وہ ناکام ہی ہوتا ہے یاد رکھیں کہ تمام تر لوگ جو آج مفاہمت کی بات کر رہے ہیں یہ در حقیقت مادر پیدر وہ لوگ ہیں جو کہ ابن الوقت سمجھ جاتے ہیں یعنی وقت آنے پر یہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں ڈیل یا انہار ہو رہا ہے یا نہیں اس حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان صرف زبانی باتیں جاری ہیں لیکن موجودہ صورتحال میں آئندہ انتخابات تک یا کسی بڑی سیاسی تحریک سے پہلے تک نون لیگ خود کو جارحانہ سیاست سے دور کرتے ہوئے خاموش سیاست کرتی نظر آ رہی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر حکومت پر تنقید نہ کی گئی اور صورتحال کو جون قطعوں رکھا گیا تو نون لیگ کو سیاسی طور پر فائدہ مل سکتا ہے اور نون لیگ اس وقت صرف اور صرف یہی چاہ رہی ہے کہ اس سے سیاسی فائدہ مل جائے آج جو تمام تر معاملہ سامنے آیا اس میں چیف جسٹس نے زمانت رخواست زمانت مسترد کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ جب پہلے چھ ہفتوں کی زمانت دی گئی تھی تو اس وقت یہ تاثر پیدا کیا گیا کہ یہ سیاسی دباؤ کی وجہ سے ہے اور اسے سیاسی رنگ دیا گیا آپ کو دوبارہ جیل جانا ہوگا اور دوبارہ جیل جانے کے بعد دوبارہ سے درخواست زمانت دائر کرنا ہوگی